پنجاب اور خیبر پختل خواہ انتخابات کیس کا فاصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے اور یہ سماد عصد جاری تھی اور سپیم کورٹ میں سماد عصد جاری تھی تھی رکھنی بیل سپیم کورٹ کا چیف جسیس کے سپراہی میں اس کیس پر سماد کر رہا تھا اور اب بڑی خبر یہ ہے بڑی development یہ ہے کہ آج کی سماد کے بعد پنجاب اور خیبر پختل خواہ انتخابات کیس فاصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا آپ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے آپ کو بتائیں گے ابھی خبر یہاں کہ پنجاب و خیب پختم خواہد تخابت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ کل سنایا جائے گا یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا پھر چیف اسلام آباد عدیل بڑائچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل یہ بڑی خبر ہے بڑی ڈبلپپنٹ ہے آج کے دلائب مقابل ان کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل سنایا جائے گا جی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل سنایا جائے گا اور اس کیس کا جو اختتام ہے وہ ایک ایسے مرحلے پر ہوا جب بڑا سٹیک ہولڈر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اتحادی جماعتیں حکومت کی جو جماعتیں ہیں ان کو سننے سے انکال کر دیا بیچ نے کہا کہ جو کہ جماعتوں کی جانب سے بیچ پرد میں اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور وہ اعلامیاں اس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ بھی نکلوا کر عدالت کے سامنے رکھا گیا اور اس سارے معاملے پر جو آج کے جو اہم فریقین تھے جس میں سیکرٹری دفاع تھے اور جو وزارت خزانہ حکام تھے ان کو سننے کے بعد ان کی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس فیصلہ پر فوت کر لیا گیا ہے آمیر صحیح دواسی مارزات موجود ہے آمیر یہ کل کس وقت فیصلہ سنائے جائے گا جب عدالت پر حاصل ہو رہی تھی مختصران یہ چیف جسر صاحب نے بتایا کہ یہ فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے ابھی ان ریپورٹ کو جو کہ سرب مہ رہے ہیں جو کہ ایسی چیز جو عدالت کے سامنے نہیں آئی کچھ چیزیں ان کا جائزہ لیا جانا بھی باقی ہے تو اب یہ فیصلہ کل سنائے جائے گا جی دیکھیں چیف جسر صاحب پاکستان جیسے رمانتہ بندیال نے جب فیصلہ محفوظ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ کل سنا دیا جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ ہم ان ریپورٹ کا بھی جائزہ لیں گے جو ریپورٹ سے وفاکستان کی طرف سے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس میں سب سے اہم جو تھی وہ سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ کی اور سیکرٹری دفاع کو دکھا گیا کہ وہ آج ہی ہر صورت یہ ریپورٹ سب سے اہم جائے گا سب سے اہم جائے گیا جو ریپورٹ سب سے اہم جائے گیا